بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to suno tonight with saad ya afzal آج ہم تکمیل پاکستان سیریز کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں قیام پاکستان ایک خدائی موجزہ ہے موجزے کے بغیر پاکستان کا قیام ممکن نہیں تھا ایک طرف برطانوی راج اور دوسری طرف ہندووں کی مسلمانوں سے نفرت ڈھکی چھپی نہیں تھی ہندووں کی خواہش تھی کہ انگریز جب برے صغیر چھوڑ کر جائیں تو اقتدار ان کے ہاتھ منتقل کر دیا جائے مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا پاکستان کی تقدیر لکھ دی گئی تھی گاندھی کی ہندوستان چھوڑو تحریک کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن برے صغیر کی تقسیم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا برطانیہ ہندوستان سے راہ فرار چاہتا تھا اور خواہش تھی کہ ہندوستان کا ایک ایسا حل نکالا جا سکے جس کے تحت ان کی عدم موجودگی میں ہندوستان میں جنگ کا سما نہ بنے اور ہندوستان کسی نہ کسی طور پر برطانیہ کے تابے بھی رہے یہی وجہ تھی کہ تین جون 1947 کو لورڈ ماؤنٹ بیٹن نے برے صغیر کی تقسیم کا منصوبہ کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے سامنے رکھا اور فیصلہ سنایا کہ اس میٹنگ میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے قائد آزم محمد علی جنہ لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر میٹنگ میں موجود تھے جبکہ کانگریس کی طرف سے جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل ملاقات میں شامل تھے آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد آزم کی صدارت میں لورڈ ماؤنٹ بیٹنگ کی تجویز کردہ تقسیم کے پلان کو مان لیا اور یوں پاکستان کی آزادی کی راہ ہموار ہوئی دو قومی نظریے سے شروع ہونے والی سوچ کو بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ نے پایر تکمیل تک پہنچایا کانگریس کی لیڈرشپ کے پاس تقسیم کے پلان پر ازمندی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا ہندتوہ کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکی دو قومی نظریہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ اور پھر بانیان پاکستان کی جدجہد آزادی کی کاوشوں کا برطانوی راج کی طرف سے ہندتوہ کی سوچ کے برعکس پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کرنا برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خدای موجزے سے کم نہیں تھا عالمی حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک ایسا وقت چل رہا تھا جہاں دوسری جنگ عظیم میں برطانوی راج پسپائی کا شکار تھا ہندوستان پر برطانیہ کی گرفت کمزور ہو رہی تھی انگریز کے خلاف آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھی جنگ کی بدولت برسغیر کی معیشت بری طرح تباہ ہو رہی تھی اور ہندوستان کی چھتیس کروڑ آبادی پر برطانیہ کے لیے اپنا کنٹرول قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا نہ صرف ہندوستان بلکہ انیس سو چھالیس میں جاپان انیس سو سنتالیس میں فلسطین انیس سو اٹالیس میں شری لنکا اور برما کو بھی برطانیہ چھوڑ بھاگا تھا عالمی حالات میں تبدیلی اور انگریزوں کے زوال نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی اور یوں پاکستان کا وجود چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ممکن ہوا قیام پاکستان کے وقت برسغیر کے لوگ پسماندہ حال تھے مسلمانوں کی سوچ تھی کہ اب ان کا کئی دہائیوں کا سفر مکمل ہو چکا ہے ایک نیا سورج طلوع ہوگا مملکت خداداد پاکستان میں ان کو اپنی اسلامی روایات کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر آئے گا خوف کے سائے ڈھل چکے تھے اور بانی پاکستان نے بھی پاکستان کے قیام کے ساتھ واضح کر دیا تھا کہ ہم اسلامی روایات کو اپنائیں گے بتایا گیا تھا کہ ہماری منظر قرآن اور سنت ہوگی انصاف کا بول بالا ہوگا عوامی فلاح ہی پاکستان کا دستور ہوگا ایکاش ایسا ہو پاتا پاکستان کی تکمیل کا عمل آج بھی ختم نہ ہو سکا چھتر برس کا سفر لاحاصل معلوم ہوتا ہے آج انصاف کی فراہمی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے طاقتور قانون کی گرفت سے کوسوں دور جا چکا ہے نہ ہی ہم اسلامی اقدار اور متین کردہ اصولوں سے کچھ سیکھ سکے اور نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکے چودہ سو برس قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی اصول واضح کر دیئے تھے ابو دعوت سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجا تو میں نے ارس کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قاضی بنایا ہے حالانکہ میں نو عمر ہوں اور مجھے قضا کا علم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سیدھے راستے پر رکھے گا اور تمہاری زبان کو حق پر جمائے گا پس جب تم دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرو حتیٰ کہ تم دوسرے فریق کا موقف بھی سن لو جیسا کہ تم نے پہلے فریق کا موقف سنا تھا حضرت علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ قاضی رہا اور مجھے کوئی مشکل نہیں آئی اسلامی روایات اور مولا علیہ علیہ السلام کے دور خلافت میں ہوئے فیصلوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ایک مرتبہ سیدنا علیہ علیہ السلام بطور فریق عدالت میں حاضر ہوئے اور گواہ پیش نہ کر سکنے کی صورت میں ان کے خلاف فیصلہ صادر کیا گیا جس کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام کی زیرہ گم ہو گئی تھی آپ نے وہ زیرہ یہودی کے پاس دیکھی اور اس یہودی نے کہا کہ وہ زیرہ تو میری ہے جبکہ یہودی نے مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علیہ السلام کا دعویٰ درست ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ فیصلہ تو عدالت کرے گی چنانچہ سیدنا علیہ السلام اور وہ یہودی قاضی کی عدالت میں پہنچے اسلامی قانون عدل کے مطابق آپ کے پاس گواہ نہیں تھے کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام اور اپنے غلام کمبر کو گواہ کے طور پر پیش کیا قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں ہے اس لیے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا یہ دیکھ کر یہودی حیران ہو گیا کہ قاضی نے خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ سادر کر دیا یہودی نے اعتراف جرم کیا اور اسلام قبول کر لیا امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کا قاضی کی عدالت میں پیش ہونا اور فیصلے کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے مگر اسلام کے نام پر قائم کی گئی ریاست میں آج بھی ہم نفاظ اسلام کے متمنی ہیں کہنے کو ہمارا آئین اسلامی ہے مگر ہمارا نظام عدل امیر وقت کو عدالت میں طلب نہیں کر سکتا انگریز چلا گیا مگر انگریز کا بنایا ہوا قانون آج بھی پاکستان میں نافذ العمل ہے قیام پاکستان کی تکمیل کا سفر جاری ہے مملکت خداداد پاکستان میں امن و انصاف اور نظام عدل کا بول بالا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں گے اسلامی تعلیمات کی روشنی کی غیر موجودگی میں ہماری تنزلی مزید جاری رہے گی اور آج ہماری یہی تکمیل پاکستان کی سیریز کا اگلا پروگیام جس میں اسی ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا تعرف کروا دوں پینل میں تشریف فرما ہے بیریسٹر زفر اللہ خان صاحب معروف ماہر آئین و قانون ہیں مصنف بھی ہیں بہت شکریہ بیریسٹر صاحب آپ کا اور ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کا بریگیڈیا راشد ولی بھی ہیں وہ بھی ہمیں جوئنگ کریں بریگیڈیا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اگر میں آپ سے بیریسٹر صاحب آغاز کروں بڑا بنیادی سا سوال ہے وہ جو ایک بیسک خیال تھا فہم تھی ایک اجتماعی سوچ تھی قیام پاکستان کے پیچھے چاہے وہ آپ بانیان پاکستان کی قربانیاں کے فرموداد ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گی کہ ہم نے اسلامی قوانین اور روایت نافذ کرنی ہے اس ملک میں وہ سوچ کہاں گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو پاکستان کے میمار تھے وہ بنیادی طور پر دو تھے حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ اور حضرت قید اعظم دونوں جو فرماتے تھے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم اسلام کی وہ تعبیر کے لیے ایک لیبارٹری بنا رہے ہیں جس میں عمام کے لیے فلاہ ہوگی عمام کی ان کی خوشحال ہوگی انصاف ہوگا جس لفظ کو وہ بار بار استعمال کرتے تھے وہ تھا سوشل جسٹس سوشل جسٹس سے مراد ہے عدل اجتماعی سماجی انصاف معاشی انصاف تعلیمی انصاف وہ ہوگا اور ان کو معلوم تھا کہ اسلامی ریاست کوئی بقیدہ دنیا میں نہیں رہی ہے یہاں امپائز رہی ہیں تو اس لیے کہتے تھے کہ ہم ایک لیبارٹری بنائیں گے اور ہم اپنے نئے تجربات کرائیں گے بدقسمتی سے جب پاکستان بن گیا تو جو قید آزم یا اقبال کی دین کی تفہیم تھی وہ ہمارے ہاں سے گم ہو گئی یہ اچھا آپ نے کہا کہ ان کی جو دین کی تفہیم تھی اس کی میں واضح کر دوں دیکھیں پاکستان کی جب تحریک چلی تو پاکستان ہندوستان کے علاقے کی اکثریت علماء کہتے تھے کہ دین کی ایک تعبیر ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے پاکستان بھی نہیں بنائیں گے جس میں بڑے عظیم علماء تھے جن کا قدب کرتے ہیں لیکن ان کا سیاسی اختلاف تھا ایک طرف ہمارے تھے اقبال اور اقبال کے بعد جنہ صاحب مسلمان آنے ہندوستان نے ان علماء کی رہے کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بندے کو اپنا قید بنائیں گے جو دیڈی بھی نہیں رکھی ہوئی ٹائی بھی لگاتا ہے انگریزی سوٹ بھی پہنتا بولتا بھی انگریزی ہے لیکن ان کی خاص سوچ تھی وہ کہتے تھے ہم تھیو کریسی نہیں لگائیں گے ہم عوام کی حکومت بنائیں گے اور عوام کو ہم سماجی انصاف کا مطلب یہ دنیا بھی ترقی دیں گے انسان کو برابر سمجھیں گے غریب و امیر کا فرق مٹائیں گے آقا و غلام کا فرق مٹائیں گے جگیداری کو ہم ختم کریں گے نظام تعلیم ہم ان کو ایسا دیں گے جو انسانی اقل کو انسان کی فلاہ کو بڑھائے گا یہ ان کا مفہوم کا بدقسمتی سے پھر پاکستان میں آہستہ آہستہ دین کا وہ مفہوم غالب آ گیا جو اقبال اور جنہ کے خلاف اور اس میں زور یہ دے دیا گیا عبادات پر اور دین کے ان قوانین پر جن کو ہم حدود کہتے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں قائد حدود بلکل صحیح ہیں لیکن وہ دین کے نظام کا بہت ہی ایک معمولی سا عیساء ہے ایک پورشن ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے اسلام آیا تھا دنیا میں عدد اعتماعی قیم کرنے کے لیے اور لوگوں لیکن بدقسمتی سے ہماری تعبیر دین اُلٹ ہو گئی وہ ایک شیر ہے ملتان کے ان کے بچی بیٹھی ہے خانوال کی ان کے علاقے کا وہ کہتے ہیں یہ پوری بات کو واضح کر دے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیراڈائن ہی اُلٹ ہو گیا ہمارا جو دین وہ لائے تھے جو کہہ رہے تھے وہ دین ہم نے اُلٹ کر دیا اب دین ایک اور ہے کہ لباسِ دیست لباسِ زیست بہت دیدہ زیب تھا بے دل اس کو ہم نے اُلٹا پہنے دین بہترین دین تھا جو غریب آگے بعد پڑی تو ہم نے کوئی مثالیں دیں گے وہ کیا کہتا تھا کیا وہ سٹیٹ بناتا تھا لیکن ہم نے اس کو اُلٹ کر دیا ایک صرف مثال سے میں بات واضح کرتا ہوں عمدر ملاس گورنر تھے بیسر کے ان کے بچے نے ایک عیسائی کپتی کی بچے کو تھپڑ مارا لڑائی ہوئی تو اس کو دھونس دی تو میں پتہ نہیں میں گورنر کا بچہ ہوں یہ شکایت ہوئی سیدنا عمر نے اس کو طلب کیا لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا سزا دی باپ نے معافی مانگ لی کہ میرے ایل میں نہیں تھا بچے کو سزا دی کہ تم نے کپتی کو ایک مینارٹی کو عیسائی کو یہ تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ میں گورنر کا بچہ ہوں یہ تم فکرہ سنیں دیکھیں وہ کیا معاشرہ تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ ماں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا ہے تم کون ہو ان کو غلام بنانے والے اگر کوئی دھونس دمائے کہ میں ڈی سی کا اور میں جج کا اور میں ڈی سی کا اور میں حساندار کا بچہ ہوں ہماری تہذین میں یہ غلامی ہے اور اس کو سزا دی جا رہی ہے یہ ایک معاشرہ ہم نے بنانا تھا پاکستان میں بدکسمتی حصیح ہم اس پر ناکام ہوئے ہیں اب تو آپ کو یہی مثالیں نظر آتی ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے پاور ہے یا جو اقتدار میں ہے پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے وہ دھونس اور دھاندلی ہی جماتے ہوئے نظر آئے گا ہم یہی کہہ رہے نا کہ ہم نے لباس کو لٹا پہن لیا دین جس چیز کو منع کرتا ہے اسلام وہ موجود ہے اور جس کو وہ کہتا ہے وہ غیب ہے بلکل صحیح برگیڈے سب اب اسی کو آگے بڑھاتے ہیں پھر آبیسلی جو ہمیں پاس آوڈینس میں سٹوڈنٹس ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے ان کے لئے بھی فلور اوپن کریں گے ان کے قویشنز آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے بچ جس طرح سے بھی بیرسلی صاحب نے بات کی بڑی اچھی بات کی مذاہب تو دیکھیں دنیا میں بہت ہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا دین کہ اسلام جو ہے وہ صرف ایک مذہب نہیں ہے وہ ایک دین ہے مکمل آپ کو ایک چارٹر جو ہے نا زندگی گزارنے کا وہ اس میں ملتا ہے اب یہی چارٹر ہمارے بانیان پاکستان نے عوام کے سامنے رکھا تھا اس وقت کہ یہ اسلامی اقدار ہیں یہ روایات ہیں یہ تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں ملک بن رہا ہے اور انہی کا فروغ یا انہی کا نفاظ جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا کیا وجہ ہے کہ وہ ہم پھر نہیں کر سکے اور اگر واقعی وہ ہو جاتا مکمل اس چارٹر پہ عمل ہوتا تو پھر آج ہم ان مسائل کا شکار نہ ہوتے جو چھتر برس سے بڑھتے جا رہے ہیں کم نہیں ہو رہے جی بالکل یہ بات درست ہے ہمیں چیزوں کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے اب اگر ہم تحریک پاکستان کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیابنٹ مشن تک تو قائد اعظم بھی ایک متحدہ ہندوستان کے حق میں تھے مگر وہ نہرو کی ہٹ درمی تھی جس کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو سکی اور پھر قائد اعظم نے اس چیز کا ادراک کیا کہ یہ ہندو میجوریٹیرینزم ہم پہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور چونکہ مسلمان صدیوں سے بڑی اسنڈینسی کی پوزیشن میں تھے اور جب یہ نو آبادیاتی رول ان پہ مسلط ہوا تو اس میں جتنے انڈیسز آپ کریں ایڈیوکیشن ہیلتھ گورنمنٹ کی جو ملازمتیں تھی تو مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تو کچھ مسلح نکلے جس طرح سرسید احمد خان تھے انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا تعلیم کے ذریعے اور اس سے آگے جب نکلے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ برطانیہ اپنی نو آبادیاتی جو یہ ہے ریاستے ان پہ اپنا کالونیس پہ تسلط مزید نہیں کر سکے گا تو آزادی تو ملنی تھی تو یہ مین آئیڈیا یہ تھا کہ مسلمان چونکہ وہ اشرافیہ تھی یوپی کی اور بھارت کے ان علاقوں کے جہاں انہوں نے حکومت کی ہوئی تھی ایک بودوباش طرز معاشرت مسلمانوں کا ان کا کلچر وہ ہندو میجوریٹیورینزم سے خطرے میں تھا تو قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے ان کے افکار کی روشنی میں یہ بیڑا اٹھایا گیا کہ سیاسی طور پر ایسا نہ ہو کہ انگریز چلا جائے اور مسلمان پھر بانڈیج میں چلے جائیں ایک ہندو میجوریٹی یہ تو ایک علیدہ وطن کا مطالبہ ہوا جس میں وہ چودہ نکات تھے اور ان کا مطمئن نظر یہی تھا کہ ایک ایسا ملک وجود میں لائے جائے جہاں مسلمان بغیر خوف کے اپنے مذہب کو اور اپنی اقدار اور اپنے کلچر کے مطابق اور بغیر کسی ڈسکریمینیشن کے معاشی ڈسکریمینیشن کے اپنا زندگی جاری رکھ سکے اور اس کے بعد جب قانون ساز اسیمبلی میں جو کانسٹیچونٹ اسیمبلی تھی اس کا گیارہ اگست انیس سو سنتالیس اگر آپ سپیچ قادی عظم کی سنیں تو وہ ایک چارٹر ہے ہمارے پولیٹیکس کے لیے بھی ہماری احلاقی رہنمائی کے لیے بھی اور سماجی انصاف کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ آزاد ہو چکے ہیں اور یہ ملک تمام پاکستانیوں کے لیے ہوگا بے شک آپ کسی بھی مذہب یا کسی بھی ریس سے آپ کا تعلق ہو یہ ان کے اگزیکٹ الفاظ تھے اور اس پہ انہوں نے بڑا کلیر روڈ میپ دیا کہ یہاں پہ مائنارٹیز کے خلاف کسی قسم کی ڈسکریمینیشن نہیں کی جائے گی اور ہم ایک سماجی انصاف اور کانسٹیچوشنل گووننس کے ذریعے جمہوری جس پروسس کے ذریعے پاکستان بنا تھا وہ ایک جمہوری پروسس تھا اور اس کو پروان چڑھایا جائے گا تو یہ تو تھا ہمارا ایک روڈ میپ اس میں جو کلیریکل جو کچھ لوگ تھے مذہبی علماء ان کا ایک رول پاکستان کی مخالفت کرنا بھی تھا کچھ لوگوں نے پاکستان کی حق میں کام بھی کیا جو قائد عظم کے ساتھ تھے اور انہی کی مدد سے قائد عظم نے یہ سوچ آگے بھی فروغ دی اور اس کا تذکرہ بھی کرتے رہے کہ اسلام کے اصول آفاقی ہیں اور پاکستان کا جو قانون ہوگا یا کانسٹیچوشن آئین ہوگا وہ ان آفاقی اصولوں سے کسی صورت بھی متصادم نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام ایک ایسا ملک ہے جس میں جمہوریت بھی ہے جس میں اس میں سماجی انصاف بھی ہے معاشی انصاف بھی ہے اور ان اصولوں سے رہانمائی لے کے ہمیں ایک قانون بنائیں گے اور اس قانون کے روشنی میں رول آف لاو نفاظ ہوگا اور تمام جو اس کے شہری ہیں ان کو برابر حقوق دیے جائے تو یہ تو تھا روڈ مائپ اور یہ قائد عظم کا روڈ مائپ دیا ہے اور ان سو منی اوکیزن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نظام حکومت اس ملک میں کیا ہوگا وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ یہ بتانے والا میں کون ہوتا ہوں یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا اس وقت تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کا وہ بار بار ذکر کیا کرتے تھے کہ یہ تو قرآن میں لکھ دیا گیا کہ قانون کیا ہوگا بیریسٹر صاحب کیونکہ قانون کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پاکستان کے آئین پر بھی بڑی بات ہوتی ہے میں ایک بریک لے لوں اس کے بعد سٹورنٹس کی طرف بھی جائیں گے ہم اپنی آرڈینس کے لئے آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سوال کو مختصر رکھے گا تاکہ زیادہ زیادہ ہم سوال لے سکیں اپنا نام بتائے گا یونیورسٹی کا نام بتائیں اور ہمارے کون سے پینلسٹ ساب کا سوال ہے ان کا بتائے گا جی آپ سے سوال اسلام علیکم ایم سگیدہ فاطمہ گردیزی فرم نیشنل دیبنس ورنیورسٹی سر بیسیکلی جو ٹوپک ہے رسینتی I like the topic اور جو ہمارے آپ لا میں آپ کے ایکسپرٹیز ہیں اور ہم کرنی جو سیچویشن اپنی دیکھنے ہیں اور ہم نے یہ دسکرش کیا کہ the state has nothing to do with the religion or race of the person ہم کرنی بلاسفیمی لاز کی ایکسپرٹیشن دیکھنے ہم نے ریسنٹی 2-3 دیز اگو کرسن پرسن کے ساتھ کے ساتھ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک جو لاہور میں انسیدنٹ ہوا آپ لاہ ایکسپرٹین how you can like think is there a need to reconsider اور بلاسفیمی لاز ٹھیک ٹھیک جی بیرسنٹی صاحب پہلے جواب دے لیجئے پھر اور سوال ایک ہے قانون کا ہونا ایک ہے اس کا غلط استعمال ہونا دونوں میں فرق ہے پاکستان کا جو پاکستان پینل کورڈ کا دفعہ 300, 301, 302 بتاتا ہے کہ جو بندہ قتل کرے گا ہم اس کو قتل کر دیں لیکن اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے جھوٹے پرچے بھی ہوتے ہیں پولیس بھی پکڑ لیتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دفعہ بھی ختم کر دیں دو مختلف چیزیں پولیس فیمی کا قانون اندریز کے دمانے میں ہے اور کموبیش پوری دنیا میں ہے ہم نے تھوڑی سزار بڑائی ہوتی کیا ہے آپ کا ماں باگ کو گالی نکالے آپ کو تکلیف ہوگی مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ آپ کے ماں کو گالی کوئی نہ نکالے پروفٹ ہیں ہولی پرسنیج ہیں لوگوں کو اس سے عقیدت ہے اس لوگوں کو ان سے محبت ہے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں چاہے ہمارے نبی ہیں ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ کوئی گالی نہ نکالے جو گالی نکالے گا تو آپ کو غصہ آئے گا تو ہم نے اس کے لئے قانون منا دی اور قانون پاکستان کا یہی ہے کہ کسی نبی کو فرض کیا کسی مذہب کا عیسائی مذہب کے بڑے کو بھی آپ گالی نکالے نکالے گے تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے ایک تو یہ قانون ہے یہ ہونا چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ایک ہے اس کا نجائر استعمال جو ہم کرتے ہیں وہ بچ کسیم چیز میں نے جیسے ارس کیا نا کہ دین کی تعبیری اُلٹ ہے اللہ کے نبی جو قانون بنانے والے ہیں جیسے کہ میڈم نے بتایا جنار صاحب نے فرمایا کہ قانون تو وہ ہے ایک دورہ بیٹھے تھے جنارہ گزرا آپ کھڑے ہو گئے تو جو ساتھ صاحبی بیٹھے تھے وہ پریشان ہوئے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتا یہ کون ہے وہ اصل میں روکنا چاہتے تھے آپ نے فرمایا جی مجھے پتا ہے پھر پریشان آپ کو پتا ہے یہ کون ہے آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے بھائی یہ فلان یہودی خاتون ہے لہٰذا نبی اس یہودی خاتون کے جنارے کے لیے کھڑے ہو گئے اب یہ ہے میں آپ کو بڑی عجیب و غریب اسے بتاؤں وقت کم ہے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی مسلمان ریاست میں کسی غیر مسلم کو تنگ کرے گا چاہیے یہودی ہے چاہیے شاہیے میدانِ محشر میں اللہ کے مقدم عدالت میں مقدمہ کرے گا محمد رسول اللہ یہ حدیث ہے آپ اندازہ لگاؤ کہ جو مسلمان کسی چرچ کو جا کے آگا لگا دیتا ہے اس کے خلاف مقدمہ کون پیش کرے گا محمد رسول اللہ مدعی کون ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ڈیفینڈنٹ کون ہوگا وہ مسلمان بدقسمت اور جج کون ہوگا خدا انجام دیکھ لیں کیا ہوگا بھائی ہمارا دین تو محبت کرنے والا دین ہے اللہ کے نبی نے تمام چرچوں کو خط لکھ کے دیئے آج تک موجود ہیں سینڈ کیترین میں بھی جا کے لیٹر پڑھو کمپیوٹر پہ گوگل پہ کہ بھائی ہم تمہیں نہیں گرائیں گے آگے چلیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب جروش رم فتح ہوا وہاں گئے انہوں نے کہا ہم آپ سے سائن کریں گے ان کے پوک نے کہا یہ وہاں گئے مذاقات جاری تھے نماز کا ٹائم ہوا انہوں نے کہا منہ نے نماز پڑھنی ہے تو اس پوک ان کا جو بشپ تھا نا کارڈینل اس نے کہا آپ نماز ہمارے چرچ میں پڑھ لو انہوں نے نہیں پڑھی وہ اٹھے شاہر تھوڑی دور گئے زمین پہ نماز پڑھی انہوں نے مجھے مشہور بات کئی انہوں نے کہا میں نے یہاں نماز پڑھ لینا تو مسلمان اس کو مسجد بنا لیں گے اندازہ لگا لو دیکھو ہمارے یہ بڑے تھے جنہوں نے اقلیوتوں کے بارے میں اتنی محبت کا سلوک کیا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ آپ زیادتی کرو گے تو مسلمان کے خلاف میں مقدمہ کروں گا میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ایک مثال دوں جو بدترین تاریخ کا امویوں کا دور ہے ہم اچھا دور نہیں سمجھتے اس میں امیر محاویہ ایک حکمران تھے جو ایڈیر حکمران نہیں ہیں ان کے زمانے میں گھنٹی بیٹی تھی دوپیر کو چچ بجھا دارا ان کے آنکھ پتا ازان چچ کی ہوتا گھنٹی بیٹی ہے یہ ان کو نیند کے پرابلم ہوتی تھی انہوں نے میسیج بھیجا کہ آپ گھنٹی کم کریں انہیں مانیں اس نے روکا نہیں یہ تھندہ دار کو نہیں بھیجا کہ مولوی کوئی غیب کر پادری کو اٹھا کے پھینک انہوں نے خط لکھا ان کے پوپ کو بازنٹائن میں اور کہا کہ یار یہ اس کو اگر سمجھا سکو تو پوپ نے انہوں نے لکھا کہ یار سوڑا گھنٹی کم کر دو یہ حیاء ہمارے ایسے دوری حکومت میں جو آلہ نہیں ہیں اس میں بھی ہم اتنا اعترام کرتے تھے آلہ تو اور تھا ہمارے ہاں یہ بدل چکا میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ آپ کو پریشانی ہوگی میدانِ مہشن میں جب نبی پاک کہیں گے ہمیں ان سے پیار کرنا ہے مینارٹی سے یہی قیداد ہم نے کہا یہ آئین میں لکھا ہوا ہے ہم ظلم کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی گلتی ہے ہم وحشی بنے ہوئے ہیں ہم رحمت اللہ العالمین کے ماننے والے ہیں ہم ان سے پیار کرنا ہے ہم ان سے محبت کرنی ہے ان لوگوں سے جو کمزور ہے اور اس علاوہ آپ نے پہلے کہا کہ قانون کا اگر استعمال غلط ہو رہا ہے تو قانون کا وہ قصور نہیں ہے تاریخ انسانی میں بدترین جو مسلمانوں کے خلاف لکھنے والے ہیں ان میں گولڈ ازیر برنارڈ لویس ہے دونوں یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے چونس سال میں سب سے اچھی حکمرانی اگر مسلمانوں نے کسی کے ساتھ مینارٹی کے ساتھ کیے تو مسلمانوں نے کیے سپیر میں یعودی بڑے خوش تھے عیسائی اور جب وہاں ظلم انکوزیشن ہوئی تو وہاں سے یعودی باقی استمبول بھی مسلمانوں کے پاس پناہ گذین ہوئے تھے ہماری تاریخ اچھی رہی ہے ان کے بارے میں ہمارا دین اچھا ہے اب ہم خونخواڑ بنے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے مزید سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں اچھا پیچھے ذرمائق فرمائیں جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ طلم ملا تو بکا ہوا سر جس طرح آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مطلب پاکستان تو آزاد ہوا اسلام کے بیس پہ مطلب ہمارا جو نعرہ تاوتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو یہاں وہ نظام قیم نہ ہوا جس کے لئے یہ ملک آزاد ہوا تھا ہم نے پہلا کنسٹیٹوشن نینٹین پیپٹی سکس میں بنا لیا اس کی وجہ ہی تھی کہ سر ہمیں یہ بات کلیر نہیں تھی کہ یہاں سیکولیرزم ہونا چاہیے یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی کس کیے چلے میں برگیری صاحب سے جواب لے لیتے سوال پلیز مختصر رکھئے گا آگے کے لئے بھی برگیری صاحب یہ جو انہوں نے بات کی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اس وقت ہمیں یہی اندازہ نہیں ہو رہا تھا جو آئین بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکولر ملک ہوگا کہ کیا ہوگا تو کنفیوزن تو پھر وہیں پہ آپ نے ملک بنانے کے بعد ہی شروع کر دی حالانکہ بڑا کلیر تھا پاکستان کے قیام کے وقت کہ یہ ملک جو ہے وہ اسلامی اقدار کے لئے بنا ہے اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی نعرے کی بنیاد پر بنایا گیا سو یہ جو کنفیوزن آیا کہ جناب سیکولرزم کا نعرہ لگنے لگ گیا یہ کہاں سے آیا پہلے تو یہ بتائیے جی پہلے تو انہوں نے جو شیر پڑا ان کو میں اقبال کا ایک اور شیر بتاتا ہوں کہ قواس محبت کا اللہ نگہبا ہو اور قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی یہ جو دریا میں اگر آپ نے کودنا ہے تو قطروں سے شناسائی حاصل کریں اور وہ قطرے کتابیں ہیں اللہ میں نے ہی فرمایا ہے کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تُو کتاب خواہ ہے مگر صاحب ایک کتاب نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیلیکٹڈ چیزیں پڑھتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس نے ہمیں کتاب سے مزید دور کر لیا وہ ایک علیہ دا بحث ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا بڑی لمبی بحث ہے سوشل میڈیا کی وہ ناخت مونے والی بحث ہے مگر میں اس سوال کی طرف آ جاتا ہوں جو بیٹے نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ہے اور یہ بہت ان کی جو امیق نظر ہے ہماری تاریخ پر اور جو ایجیٹیٹ کرتے ہیں ازہان کو جو ایشوز اس کی طرف توجہ مبزول کروائی ہے یہ بلکل صحیح ریلیونٹ سوال ہے اب میری ہمبل دانست میں اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بلکل ٹھیک ہے یہ ایک ریلیونٹ نعرہ تھا اس کے بعد بڑا کلیر ہے کوئی بھی کانسٹیچوشن بنے گا اور اس کانسٹیچوشن کی جتنی شکے ہوں گی وہ اسلامی جو اقدار ہیں ان سے متصادم نہیں ہوں گی یہاں تک تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے قانون بنانا تھا اور قانون سب سے بڑا جو سوشل کانٹریکٹ سماجی معایدہ ہوتا ہے پاپولیشن اور سٹیٹ کے درمیان وہ آئین ہوتا ہے آپ کا تو آپ نے آئین بنایا اس میں بدقسمتی سے قائد اعظم جلدی چلے گئے ان کو قانون بنانے کا موقع نہیں ملا جیسا کہ نہرو جو کہ فاؤنڈر تھا ہندوستان کا اس نے اپنی نگرانی میں قانون بنا کے نافذ بھی کروا دیا ہمارا پہلا قانون بنا انیس سو چھپن میں اور ان نو سالوں میں ہم پہ حکمران رہی ہماری بیوروکرسی اور غلام محمد صاحب جو پہلے گورنر جنرل تھے وہ ایک بیوروکرائٹ تھے انڈین فانائنس سروس کے اور ان کے بعد جو سکندر مرزا صاحب تھے وہ اب تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے مگر پہلا قانون بناتے ہوئے دیر ہوئی اور اس دیر کا یہ نتیجہ تھا کہ اس ملک میں جو جمہوریت کی جڑیں تھیں جو پہلے ہی مضبوط نہیں تھیں کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو مسلم لیگ تھی یہ زیادہ تر جو جاگیردار طبقہ تھا یہ اس پہ کمپرائز کرتی تھی اور ان کی جڑیں عوام کے ساتھ زیادہ مضبوط نہیں تھی تو سوسائٹی اور جو پولٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ ایک سوشل کانٹریکٹ مضبوط نہیں تھا اب وہ قانون بنا اس جو سب سے بڑا قانون تھا انیس سو چھپن کا اس کو بھی بڑی جلدی ڈی ریل کر لیا گیا کیونکہ جو ڈیفرنسز تھے سیاسی پارٹیوں میں آپس میں اور اس وقت کی حالات یہ تھے کہ ایک غیر ملکی مبسر نے کہا کہ پاکستان میں جتنے حکومتیں بلتی ہیں اور وزیراعظم تبدیل ہوتی ہیں اتنی تمہیں دوتی بھی تبدیل نہیں کرتا یہ بھارت کے ایک لیڈر نے کہا تھا تو یہ بدقسمتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قوموں کی زندگی میں ایسے آتے ہیں اصل چیز یہ ہوتی ہے ہماری زندگی میں تو کب سے یہ حالات وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری ٹیکنالوجی کے بعد اور وقت کے جدت اختیار کرنے کے بعد دیگر ممالک میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اب ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں پہلے تو یہ بھی تھا یہ بھی مشکل تھی یہ بھی مشکل تھی ہمارا وہ واحد ملک ہے جہاں ہمارے اباو اجداد بتاتے ہیں کہ ہمارے وقت کے حالات بڑے اچھے ہوا کرتے تھے اور اب ہر گزرتے دین کے ساتھ بہتری تو نہیں آتی لیکن حالات ابتر ضرور ہوتے ہیں یہ ایک بڑا علمیہ ہے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک لیلیں پہلے یہاں پہ اور بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن یہی سے جاری رہے گی ویلکم باک تو سنو ٹو نائٹ ویچ سادی افزال تکمین اے پاکستان سیریز کا آج ہمارا یہ نیا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہم بات کریں بریسٹر زفراللہ خان صاحب سے اور برگیڈیر آشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیں ان کو مائک دیجئے گا اسلام علیکم ایم عمرہ تارک میرا سوال برگیڈیر صاحب سے ہے کہ ہم ریاست آئین قانون کی بات کرتے ہیں قرآن سنت کی بات کرتے ہیں اسی قرآن اور اسی سنت میں یہ حدیث میں فلسطین کا ذکر بھی مزید اقصہ کا ذکر آتا ہے لیکن ہمارے حکمران جو اس ریاست کو اس طرح چلا رہے ہیں وہ تو قائد آزم کے نظریات سے اقتلاف کہتے ہیں اس کے دو ریاستی حل ہے فلسطین کا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے واضح قائد آزم کے ایڈیالوجی کے باوجود ہمارے آج کے لیڈرز اپنے بانی سے ہی اقتلاف کر رہے ہیں اور انہی کی ایڈیالوجی انہی کی دیوی باتوں کو وہ پسے پچھ ڈال کر یہودیوں کے یہاں بھی کہہ سکتے ہیں ایک سوال ہی رکھیے گا آپ نے جو کہا نا قائد آزم کا حوالہ دیا فلسطین کے حوالے سے بہت واضح الفاظ میں قائد آزم نے کہا تھا پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست قرار دیا تھا قائد آزم نے فلسطین کے حوالے سے ہم آج کل کے بھی محول میں دیکھ رہے ہیں جو بہت زیادہ سلوشنز ہمارے سامنے آتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اباوشداد نے بتا دیا تھا کہ تسلیم ہم نہیں کریں گے اور فلسطین کا جو سٹانس ہے ہمارا وہ وہی کا وہی رہے گا لیکن انفورشنیٹلی ہمارے ہاں بھی بہت آوازیں اٹھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے مطالبہ آتا ہے تسلیم کر لیں جی ایکنومک حالات بہتر کر دیں ٹریڈ شروع کر دیں برگیٹس اب آپ جواب دیجئے گا پھر اسی پہ میں چاہوں گی بیریسٹر صاحب جو ہے نا وہ بھی روشنی ڈالیں جی جو بیٹی نے سوال کیا یہ اس کا میں جواب اس طرح دوں گا کہ قائد اعظم ایک کانسٹیچوشنلس تھے اور وہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد ہوتی تھی فلسطین کے بارے میں وہ اس پہ عمل کرنے کا کہتے تھے انیس سو اٹھالیس میں یون نے پارٹیشن پلان دیا اور اس کے مطابق ایک عرب ریاست بننی تھی اور ایک ازرائیلی ریاست تھی اگر ہم ابھی دیکھیں تو اس ریاست سے تو کہیں زیادہ آگے ازرائیل تجاوز کر چکا ہے اور اس نے وہ لگتار اس کا جو مارک جاری ہے وہ ایکچلی اس کا اہم یہ ہے کہ وہ ایک گریٹر ازرائیل جائے جس میں مصر کا بھی علاقہ ہے شام کا بھی علاقہ تو یہ تو حقیقت ہے ایک اسٹارک جو ان کا روڈ میپ ہے اب قائد اعظم اس زمانے میں ان کا جو سٹانس تھا کہ فلسطین جو فلسطینیوں کی ڈیمانڈ ہے ان کے حقوق کے بارے میں اس پہ پاکستان اس وقت تک یہ ازرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرے گا جب تک فلسطینی ان کے خلاف یہ جو انجسٹس ہے یہ ختم نہیں ہوتا ابھی جو حکومت کی انہوں نے بیٹی نے بات کی بیٹے ابھی کوئی حکومت کی رائے جو ہے وہ متصادم نہیں ہے حکومت ٹو سٹیٹ جو سلوشن ہے اس پہ حکومت کا بھی یہی سٹانس ہے اور ٹو سٹیٹ سلوشن پہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آسلو کے بعد یہ چیزیں کلیر ہونی شروع ہی کہ جب فلسطینیوں نے خود اس کو ایکسپٹ کیا ایک پلسطینین آتھارٹی قائم ہوئی اور اس میں اس کے بعد وہ سپلٹ ہوگی اماس میں اور محمود عباس جو کہ ویسٹ بینک میں ہے تو اس میں تو ابھی بھی جو حکومت ہے اس کا سٹانس یہی ہے پاکستان اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتا ہے اسرائیل سپورٹ نہیں کر رہا بیریسٹر صاحب آپ جواب دیجئے گا ہم نے جذبات سے مسئلوں کا حل کرنا ہے سر مارنا ہے یا اکل شریف استعمال کرنی ہے پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیں اب میں ذرا آپ کو فلسطین کی دوسری پہلو سنانا چاہتا ہوں خلافات عثمانیہ میں تمام ان کی آنکھوں کے نیچے تمام عربوں نے زمینیں بیچیں یہودیوں نے زمین خرید کر کے اپنی عبادی بڑھائی اور ہم سوئے رہے ہیں فارٹی ایٹ میں یہودیوں کو اور ہمیں تقسیم کرنے کے لیے یو این نے کہا فارٹی فور پرسنڈ مسلمان فلسطین لے لے ففٹی سکس یہودی لے لیں ہم نے کہا ہم تو لڑیں گے ہم نہیں لیتے وہ ملک نہیں تھا اررگولر فوج تھی ہم نے حملہ کر دیا حملہ کرنے والے کون مول تھے لبنان شام جورڈن مصر ہم نے کر دیا حملہ اور حملے میں ہم ہار گئے وہ ہم سے لے گئے تماشا دیکھیں اچھا اس کے بعد اے ففٹی سکس وہاں یہی ہوا سوئیس قدال میں سکسٹی سیون میں ہم نے پھر حملہ کیا سب نے ملکے انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو فارٹی فور ہمیں انہوں نے آدھا لے لیا تھا جورڈا نے آدھا لے لیا تھا عرفہ کا علاقہ جو ہے مصر نے انہوں نے آپ سے وہ بھی چھین لیا تو سو فیصد فلسطین جو تھا وہ اسرائیل لے گیا اور پلس گولان ہائٹ شام سے لے گیا اور آپ سارے ملک ایسے بیٹھ رہے آ گیا سیونٹی تھری آپ نے پھر حملہ کیا انہوں نے آپ کو پھر کٹ دیا خرش ہے آپ سے لے گئے آپ مجھے بتائیے آپ تو لڑنی سکتے آپ اپنا دے بیٹھے اوصلوں میں منتیں کر کے بندے مرا کے آپ نے ان سے کہا ہمیں بائیس فیصد اب دے دو اس وقت جو جو ہم مان رہے ہیں فلسطینی ویس بینک اور وزا یہ بائیس پرسنٹ ہے مجھے کوئی بتائے مسلمانوں کو یہ اقل نہیں آئی ہے کہ تمہیں ہاتھ سے وہ فارٹی فور پرسنٹ دیتے تھے اب تم منتیں کر کے بائیس پرسنٹ لیتے ہیں اگے چلو بائیس کے اندر زون ہے زون اے زون بی وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا بات یہ اب کہتے ہیں بم چلا دو ہم چلا دیتے ہیں بات یہ ہے ہم اندھو لڑکتے ہیں پوری مسلمان دنیا میں چار نوول پرائز ہیں کچھ کو مسلمان مانو کچھ کو مانو یہ ہوگیوں کو جو دو سو ہے ٹھیک ہے نا دو سو دوول پرائز ہیں میرے بھائی اکل سے بھی ہمیں کام رہنا چاہیے یہ سوچیں ہم نے کیا کیا ہے اپنے مسلمانوں فلسطین کے ساتھ اور اب مزید کیا کرنا چاہتے ہیں اب یہ آپ نے حملہ کر دیا چالیس ہزار بندیں مرا دیئے تیس نیس کر دی یو ان کہتے ہیں اسی سال میں ڈیویل پیو گا ہمیں فلسطینیوں کی ریڈرشپ پر اتبار کرنا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ دو بھول ہم اس کا ساتھ دیں گے اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے مرنا ہے تو ہم کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن اس بات کو آپ سارے سوچیں جو میں نے کہا ہے I have to wind up here بہت بہت شکریہ بریسٹر زفراللہ صاحب برگیڈی راشد والی صاحب آپ کا اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ اور آپ لوگوں کے questions کا بہت شکریہ بہت شکریہ سوالا ہمارے اجازہ دیجے خودہ حافظ